السلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورد زگردک آپ لوگوں نے ہمارے چیک کی ویورد ناظرین کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو آپ دیکھیں اور اسے ریکوست ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ جائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں یا آپ لوگوں کا پیارہ اور ہماری سپورٹ ہے تو ویورد آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی چکن کی ہمارے چکن کڑاہی کی کیونک کہ ہم چکن کڑاہی تو مرحل ہوتے رہتے ہیں اس کے بہت ڈیفرنسی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آئی ہوگا کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو آز میں جو سب میں ہنے جاری ہوں وہ ہے کشمیری چکن کڑاہی پہلے میں نے ون کچی چکن کڑاہی لے لیا ہے اور پیسیل کے برسنا کٹس لگا لیے ہیں اس کے اندر جو سپون میں نے ون ڈیبل سپون نمک ریڈ چلی پاوڈر اور ہلدی ان تمام چیزوں کو اچھے سے ہم لوگوں نے جونسے اس کے اوپر میگینیشن کر کے چھوڑ دینا ہے اور اب ہم لوگ اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف آئیں گے چکن کڑاہی تو بنتی ہے لیکن میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ اس طرح سے جونسی ہے ہماری کڑاہی اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے یہ لیسے تمام طرح جونسے چکن وہ میگینیشن ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم لوگ چھوڑتے ہیں روم ٹوپرچر پر دوسرے سٹیپ کی طرف آجاتے ہیں کڑاہی کے دیٹر بھی بڑ جیسا کہ آپ لوگوں کا پتہ کہ آج کی جونسے ماری ریسپی وہ ہے کشمیری چکن کڑاہی تو اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف آگے فرس ٹیپ میں جونسے ہم نے چکن کو میگینیشن کر رہی دوسرے سٹیپ میں ہم لوگوں نے یہ جونسے تین سے چار لدر درمیانی سائے سے پیاز لیے ہیں اس کے اندر میں جونسے کو شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے جونسے لائٹ کلر کرنا ہے مطلب بلکل ہم لوگوں نے لائٹ پنگ کلر کرنا ہے ان کو سوفٹ کر لینا ہے اور پھر سوفٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ان کو جونسے وہ گرینڈ کریں گے تو ہم لوگوں نے اس کا جونسے کشمیری چکن کڑاہی کی ریسپی کو کر لیا ہے شروع تو آئی ہو ویورز کہ آپ کو جونسی آج کی ہماری ریسپی بسند ہے تو ہمیں اپنی فیڈبیک دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اس طرح گرچی اور یونیک ریسپی کے لیے ہمارے چینل کوکی ویڈ نازنے کے ساتھ جوڑے لیں تو ہمیں ان کو زیادہ کلر چینج کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جونسے پیازوں کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن مزید ہمیں ان کو تھوڑا سا اور کلر دینا ہے تو اس کے بعد میں اس کو جونسا ہے وہ تھنڈا چڑھنے کے بعد گرینڈ کر لوں گی اور اس کا ایک سموز سا جونسا ہے وہ گریوی سی تیار کر لوں گی جس کلر میں ہمیں پیاز چاہیے تھے ہم لوگوں کو اس کلر میں اب یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں تو ہم نے پیازوں کو صرف اس لیے گھی میں سوتے کیا تھا کہ جو پیازوں کا کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے تو اسے جونسی ہماری کشمیری چکن کڑھائی ہے وہ بہت ہی مزید دار بنے گی تو اب میں اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کی جونسی ایک پیسٹ تیار کر لیتی ہوں اور پھر پھر آپ کو جونسے ہے کشمیری چکن کڑھائی کی جو کڑھائی کے ایک مزید دار سی ریسپی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے تیار ہوگی جیٹو بیورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اب ریسپی کا تیسے سٹیپ جونسے وہ شروع کرنے لگے ہیں تو یہاں پر جونسے پین میں میں نے گھی ڈال کے اس کو ہلکا سا چونسے وہ گرم کر لیا ہے تو اب اسی میگنیٹ کی ایوے چکن کو جو آپ کو ویڈیو کے شروع میں دکھائی تھا میں فرائی کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کیئر پھر جو ہم لوگوں نے اس چکن کو فرائی کر دیں تو اب اس کو فرائی کر کے پھر آپ کو دکھتے ہیں جو بیورز آپ دے سکتے ہیں کہ میں جو اسے چکن کی سائز چینج کرنا شروع کر دیا ہے تو دیکھیں ہم لوگوں نے تسا کتنا تیارہ ماشاء اللہ کل ہے راہ دی ہے کشمیری چکن ہمارا ہوں تیار ہوگا تو آپ لوگ انہیں چکن کراہی کو اسی طرح سے بنانا ہے جو کشمیری چکن کراہی کو ہم لوگ آج آپ لوگوں سے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جبردست اسی طرح سب چکن کی جو پیسیز ہم ان کو پرائے کر لیتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سے یہ ریسپی تیار ہوگی تو آئیوں کیا آپ کو بسند آئے کی بسند آئے کی بسند آئے کیا اتنی فیل ہے ضرور سب پیسیز کی سائز ہم سی ہم نے چینج کر لیے اور اب ہم لوگ اس کو پرائے کرنے کے بعد اپنی جو اسی ریسپی کو پڑھ در شروع کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ اتنا پیارا کلر ہا رہا ہے چکن کا تو پرائے کرنے سے جو اسے کڑائی کا ٹیسٹ وہ زیادہ ہو جائے گا اور ہم لوگوں نے جو اسے پیاسپی وہاں پر بلینڈ کر لیے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے مزید اس کی گریوی کو کس طرح تیار کرنا ہے ماشاءاللہ کتنا تیارا جو اسے چکن ہمارا فرائے ہو رہا ہے اور ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا سا جو اسے چکن کے پر کلر دینا ہے لیکن مطلب جس طرح آپ یہ دے سکتے ہیں اس کے پرانہ شروع ہو گیا اس طرح ہم لوگوں نے باقی جسے چکن پر پر تھوڑا سا ہم لوگوں نے کلر دے دینا ہے کیونکہ یہ ہمارے کشمیری چکن کڑا ہی ہے اس کی لئے اس کا چکن کو ہم لوگوں نے اسے کلر دے کر فرائے کرنا ہے جب ہمارا چکن تو ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر جونسی سی گریوی اس کی پروسیجر کو ہم لوگ سٹارٹ کر دیں گے تو اسی طرح ہم لوگوں تھوڑا سا بس اس کو مزید پکانا ہے ہاف دن کر لینا ہے اور ہاف ہونسا ہے ہم وہ اس کو جب گریوی کے اندر ڈالیں گے تب پکائیں گے مزیدار سے چکن کڑا ہی کے اپنوں کو بسند آئے گی بسند آئے تھا ہم اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور ہماری چینکو کیونکہ جاندر کو سبسکرائب کرنا ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مد بھول گئے گا اسی طرح جڑے رہے ہیں انشاءاللہ ہم اتنی ریسپی سے آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے تو اب یہ چکن ہو گیا ہے ہمارا ڈن تو شروع کرتے ہیں اس کی گریوی کو جاندر میں نے چکن کو پھر فرائی کیا تھا میں نے اس کو کڑائی کے اندر ڈالیا ہے اور اب پیاز ہم لوگوں نے پہلے پیسٹ بنائی تھی وہ ہی میں شامل کر رہی ہے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے پکا لینا ہے ہاپ پیاز پکے ہیں لیکن باقی بھی ہاپ ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے بھول لینا ہے تاکہ اس کا اچھا سا ارومہ آجائیں تو یہ اس کا گھنگال بھی ہم ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کیونکہ کافی سارا جونسا پیسٹ ہوا لگا ہوا ہے اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا تو میں اس کو پکا لیتا ہی ہوں اس کا کلر چینج کرنے کے بعد اس کا بہت ہی مزیدار سا جونسا ہے وہ فلیور تیار ہونے والا ہے اس سے یہ کہ گھی بھی آپ نے ویسٹ نہیں ہو اس کے اندر آپ نے چکن پھرائی کیا ہے کیونکہ اس کے اندر فلیور بھی تھا چکن کا ہم لوگوں نے کہ اس کو میکنیشن کی بھی تھی تو وہ بھی اس کے اندر آجائے گا تو اس لئے میں نے اس گھی کو یوز کر لیا ہے اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں یہ تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ آپ جونسے پیاز پکنا شروع ہو گئے ہیں اسی سٹیش پیسٹ میں رسل اندر کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اس کو بھی ہم لوگ اچھے سے بھون لیتے ہیں تاکہ اس کی خشبو آجائے اور تھوڑا سا پانی کا چینٹا دے کر اس کے ٹیسٹ کو مزید انہینس کر لیتے ہیں تیز آگ پہ میں اس کو بھون لیتی ہوں یہ ماشاء اللہ خشبو بہت زبردست آرہی ہے تو اس کو بھوننے کے بعد اس کو چھے سے ہم لوگوں نے جب تک اس کی خشبو نہیں آج اتلے سے ندر رکھی ہم لوگوں نے اس کے اندر سپائسز نہیں ایڈ کرنے تو میں اس کو دو منٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر سپائسز جو اسے وہ ایڈ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو اب ہم لوگوں نے اس کے اندر تین سے چار تیز پتر شامل کر دینے تک کہ خشبو کڑائی کی وہ زیادہ انہینس ہو جائے اس کے اندر فلیور آجائے تو پھر اس کے اندر سپائسز شامل کرنے ہی ہے ماشاء اللہ خشبو آنا شروع ہو گئی ہے جو ہم لوگوں نے پیسٹ اس کی بنائی بھی بلکل ہو گئی ہے اگر ہم پانی کا چینٹہ دیکھ کر اس کی بنائی کرتے ہیں تو اس کے اندر سے خشبو اور فلیور وہ دوبالا ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس ٹپ کو یوز کریں تو آپ لوگ اس چیز کو زیادہ فکر کریں گے اس کا فلیور بھی تیسٹ اور جو سی خشبو وہ ڈبل ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی اب یہ چینٹے پڑانے لگ گیا ہے مطلب یہ جو گریو ہو گئی ہے اب ٹائم اس کے در سپائسز شامل کرنے کا 1 ٹیبل سپون سالٹ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون سرف مرچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر یہ جو ہے یہ تین چیزیں ہیں اس کے اندر دادری مرچ زیرا ہے اور سکا دھنیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی تین چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اچھے سے جونسا ہے اس کی گریوی کو ہم لوگوں نے مکس کر لیے ان کی بنائی کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے در جونسا ہے وہ نہیں بھی شامل کرنے اس کے اندر مکس کر دی ہیں اور اس کو پانچ پینٹ ہو گیا پکا لیا ہے تو آپ اس کے اندر وہی چکن جو لوگوں نے فرائی کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر شامل کر دینا ہے اچھے سے اس کو ہم گریوی کے اندر مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست کشمیری چکن کڑاہی تو ہم لوگ اس کو لگا رہے ہیں دام پر تاکہ جو چکن کے اندر باقی کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور جو چکن ہمارا ہاف رہ گیا وہ بھی کوک ہو جائے دیکھتے کہ ہماری کڑاہی اس کو کیا لک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے اس کے سائدوں پر ہم لوگ جو ہے اس کا گرم مسالہ شامل کر رہے ہیں اور میں اس کو گانش کر رہی ہوں دھنیا ہری میر سے تو بہت مزیدار سی جو ہماری کشمیری چکن کڑاہی ہو گئی ہے تیار یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا پائنل لک تو بہت زائی ہوپ کہ آپ کو جو ہماری ریسپی پسند آئے بہت زیادہ اور اس مزیدار سی کڑاہی کو بنا کر انجوائے کریں اور ہمیں دے اجازت تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے آپ لوگ کے ساتھ اور مزید اس طرح کے اچھے چیز جو سی ڈشیز ریسپی جو آپ لوگوں کے لیے لے کر ہاپتے رہیں گے تو اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا اور تھک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پر جو ہے وہ گھیانا شروع ہو گیا تو اس کا فلیور بھی بہت ہی مزیدار ہے تھوڑا سا میں اس کو اور گھڑا کر لیتی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو اسی سٹیج پر بھی اس کو سرب کر سکتے ہیں اگر زیادہ اس کو گھڑا کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اور انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعاوں میں دعاوں میں یادے کیے گا اللہ حافظ